اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل امید اکی جی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنج میری ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائگر تو ایکچلی ہم آئے ہوئے ہیں زو میں اور یہاں پہ ہمیں جو ہے ریسنٹلی ہی پتا چلا کہ جی امان میں بھی ایک زو ہے تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو زو کی سیر کروائی جائے اور یہ رہے جی رائیان اور رائیان کا دل دیکھیں کتنا زیادہ بڑا ہے کہ وہ ٹائگر کو جو ہے اپنا دودو آفر کر رہے ہیں کہ آپ میرا فیڈر پی لو اتنا بڑا میرے بیٹے کا دل ہے کہ ہم ٹائگر کو جو ہے وہ دود کی آفر کر رہے ہیں کیونکہ ایکچلی ہمارے پاس ابھی اور کوئی چیز نہیں ہے ٹائگر کو دینے کے لیے تو یہ رہا جی ٹائگر اور یہ اب آگے ہیں ہم دوسری سائد پہ اور یہ جی بڑے والے ٹائگر ہیں اس طرف چھوٹے جو ٹائگر تھے وہ رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے یہ پوری ٹائگر کی فیملی ہے یہ بڑے والا ٹائگر ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی ٹائگر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن انہوں نے کیج اتنا یہ مضبوط بنایا ہوا ہے کہ ہمیں بھی نظر کچھ صحیح سے نہیں آ رہا تھا اور کیمرے میں بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے کیپچر نہیں ہو پایا یہ سارا ٹائگر بس آپ یہ اتنا سا ٹائگر ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا کہ نظر آ رہا ہے خیر ہم لوگ آ گئے ہیں جی دوسری سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہیں جی کافی زیادہ سارے جی آسٹریچ اور یہاں پہ ایکشلی میں نے سنا تھا کہ ایک آسٹریچ پارک بھی ہے اب پتہ نہیں اسی زو کو وہ آسٹریچ کہتے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی ریسرچ کروں گی کیونکہ اس زو میں جو ہے سب سے زیادہ مجھے آسٹریچ ہی نظر آئے ہیں تو میں بھی یہ جو ہے وہ آسٹریچ پارک ہے لیکن نام اس کا جو ہے ال نومان پارک ہے اور یہاں پہ آج ہم جو ہے پارک کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ شوطر مرک تو بڑی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کچھ شوطر مرک کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ان کی واک چل رہی ہے یہاں پہ خیر ہمیں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے بھی جو زو ہے وہ بہت ہی پہلے دیکھا تھا اور وہ بھی پاکستان میں دیکھا تھا اور میرے بچوں نے تو بلکل بھی نہیں دیکھا ہوا اور یہ ان کے لیے تو پہلا ہی زو ہے جہاں پہ ہم جو ہے آج انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ اینیملز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو جی یہ تو سارا سیکشن تھا شوطر مرک کا کافی زیادہ شوطر مرک ہیں اور کافی زیادہ سپیس پہ انہوں نے یہ رکھے ہوئے تھے تو جی اب میں آگئی ہوں دوسری طرف شوطر مرک کے آگے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جی ڈکس یہ بھی بڑی پیاری سی زیادہ ساری ڈکس یہاں پہ ہیں اور بچے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں انیملز کو دیکھیں کیونکہ ان کے لیے تو سارے ہی انیملز نیو ہیں حالانکہ ڈکس تو ایک بڑا آرڈنری سا اینیمل ہے آپ کو دیکھنے ملی جاتا ہے سپیشلی زو میں نہیں جانا پڑتا اس کے لیے تو خیر یہاں پہ یہ ہو گئی جی ڈکس اور جی اب ہم آگئے ہیں دوسری سائٹ پہ اور یہاں پہ رایان کو نظر آگئی ہیں ایک پیاری سی کیٹو اور ہم دوبارہ سے جو ہیں وہ کیٹ کو آفر کر رہے ہیں دودو اور ہم ساتھ ساتھ خوش ہو رہے ہیں کہ کیٹ جو ہے میرا دودھ جو ہے وہ لے نہیں پا رہی بڑی پیاری سی کیٹو ہے اور مجھے لگتا یہ دھوپ میں جو ہے وہ نینو کر رہی ہے کیونکہ اس کی آئیز کلوز لگ رہی ہیں دھوپ کا مزہ لے رہی ہے کورنر پہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے ایک اور فرینڈ بھی یہ پیاری سی کیٹ جو ہے اور آگئی ہے رایان کے تو مزے ہو گئے کیونکہ اس کو کیٹ بہت زیادہ پسند ہے ہر ہی بچے کو جو ہے وہ کیٹ کیٹ کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کیٹ بننے کا کیٹوں کے ساتھ کھیلنے کا رہیان کے بھی یہ سب سے فیوریٹ ہی جو ہے وہ اینیمل ہے اور یہاں پہ ہمیں نظر آگے اور کافی دیر ہم نے یہاں پہ کیٹ کے ساتھ باتے کی اور پوری ہم نے کوشش کی کہ ہم نیچے اتر جائیں پرام سے لیکن ہم نے جو ہے آج رہیان کو پورے ٹرپ میں پرام سے نیچے نہیں اترنے دیا تو خیر ہم آگئے تھے جی اب دوسری سائٹ پہ کا پارک جو ہے یہ کافی زیادہ بڑا ہے اور کافی سیکشن بڑے بنے ہوئے اس کے اندر اور یہ ہے جی اس کا نام ہے جی نیل گائے یہاں پہ یہ نیل گائے ہے اور کافی انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ باؤنڈری بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے اور جو ایریا ہے گزرنے کا وہ بھی بڑا اچھا خوبصورت سا بنایا ہوا ہے کافی نیچ جگہ ہے ایسا جو نہیں لگا جیسے پاکستان میں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ پونی ہورسز بھی بڑے کیوٹ کیوٹ سے ہوتے ہیں مجھے بھی بہریہ کے ہورسز یاد آگے کیونکہ میں نے فرس ٹائم جو ہے یہ پونی ہورس وہاں پہ بہریہ کے زو میں ہی دیکھے تھے اور یہ جی ایک اور پونی ہورس یہ کچھ ذرا ساپ ستھے سے نہیں لگ رہے بڑے گندے گندے سے ہی پونی ہورسز یہاں پہ ہیں خیر یہ سارا سیکشن ہو گیا جی ہورسز کا یہاں پہ ایک اور ہورس کھڑا ہوا ہے سپیس جو ہے اس زو کی کافی زیادہ ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے خیر ہم لوگ بھی آج جو ہے صبح صبح ہی اس کو وزٹ کرنے کے لیے آگئے ہیں اور بلکل بھی رش نہیں ہے اور یہ جی ہم آگئے اب اس سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہیں جی یہ کیا ہے ان کا نام میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں جی یہ ہیں جی بلیک بک اور انڈیا کے یہ جی اینیملز ہیں اور یہ آگئے جی ہرن اور اس کے ساتھ ہی آگئے بھی جو ہیں بڑے خوبصورت سے ہرن نظر آ رہے ہیں یہ والے ہرن جو ہیں یہ زیادہ پیارے پیارے سے ہرن ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہرن ہیں یہ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو جی اب ہم آگئے ہیں جی ایک اور سائیڈ پہ کیونکہ مختلف در جو ہیں وہ سیکشنز بننے ہوئے ہیں اور یہ ہے جی ہورسز کا سیکشن اور یہاں پہ یہ ہورس ہیں اور اسی کے سائیڈ میں جو ہیں یہ کیمل کا جو ہے پورا سیکشن بنا ہوا ہے اور رایان جو ہے اب تھک چکے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ہم نے گھوم پیڑ لیا ہے اور اب ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں صرف اینیمالز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کون سی دنیا ہے جو آج ماما بابا مجھے دکھانے کے لیے لے آئے ہیں اور یہ یہاں پہ ہمیں کوئی پیکا بو کر رہا ہے اور یہ ہے جی ڈانکی جو کہ ہمیں یہاں پہ پیکا بو کر رہے ہیں اور رایان تو اتنے ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ مرگے کی آواز اس نے پہلی دفعہ سنی ہے اور وہ بار بار مجھے کر کے دکھا رہا ہے کہ ماما وہ اینیمالز ایسے بول رہا ہے تو جی یہ ایک پیارا سا کیوٹو سا جو ہے بیبی ہمیں یہاں پہ نظر آیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے وائٹ اور بلیک کلر کا جو ہے یہ بیبی ہے اور وہ زیادہ یہ کیوٹ کیوٹ سا بیبی یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا ہے اور ہم اب جا رہے ہیں جی ایک اور سیکشن میں یہ والا سیکشن ہم نے سارا ختم کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جی دوسرے سیکشن میں یہاں پہ جی یہ سب سے پہلا جو اینیمل ہے اس کا نام تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن بچارہ بڑی پریشانی میں ادھر ادھر گھومی جا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں تو یہ جو اینیمل ہے یہ بڑے بے چینسے جو ہے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور بڑا اس کا جو ہے وہ سیکیورٹی والا جو ہے وہ کیج بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جی آگے کینگرو ہمیں نظر آگے اور یہ وائٹ کلر کا کینگرو تو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے ویسے کینگرو کم یہ چوہا مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو خیر یہ ساتھ میں جو سیکشن ہے یہاں پہ مرگے رکھے ہوئے ہیں مرگیاں مرگے دونوں ہیں جی یہاں پہ ایک چلی اس طرف جو برڈ کا سیکشن تھا وہ میں نے کچھ زیادہ کیپچر بھی نہیں کیا کیونکہ اس میں جو کیج تھے وہ بہت ہی زیادہ اس طرح کے بنے میں تھے کہ اس میں سے کچھ نظر نہیں آرہا تھا چھوٹے چھوٹے سے برڈ تھے تو اچھا جی یہ ہم آگے جی اپنے پیکوک کے سیکشن میں اور پیکوک کے پاس تو میں کافی زیادہ دیری کھڑی رہی کہ شاید جو ہے وہ اپنے پنک کھول کے مجھے دکھا دیں اور میرا جو زو کا جو ٹرپ ہے وہ بہت زیادہ مزے کا ہو جائے لیکن پیکوک نے بھی کہا کہ جی میں نے اپنے پنک تو کھولنے ہی نہیں اور یہ جی آگئیں فوکس فوکس جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر بھاگتی ہوئی ہمیں نظر آئیں کبھی ایک جگہ پہ جا رہی ہیں اور کبھی دوسری جگہ پہ یہ جا رہی ہیں تو خیر یہ سارا اینیملز والا سیکشن بھی ہم نے گھوم لیا اور کافی زیادہ مزہ آیا اور اب ہم آگئے ہیں جی برڈز والے سیکشن میں کچھ تو ہے میں نے کیپچر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں ہو نہیں پا رہا تھا لیکن کچھ کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کو دکھا دوں یہاں پہ ہیں جی کبوتر دھیر ساری قسم کی پورا سیکشن میں جو ہے کبوتر تھے اور کافی جو ہے کنٹریز کے یہاں پہ انہوں نے پیجنز رکھے ہوئے تھے یہ جی بہرین کے پیجن اور یہ بیچارے دو سیڈ سے پیجنز جو ہیں وہ لٹک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اس زو کی سب سے زیادہ اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس میں پلے ایریاز بچوں کے لیے بہت زیادہ تھے اور سٹنگ پلیس بہت زیادہ بنی ہوئی تھی اور نیٹ جگہ تھی بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ جگہ ہیں ریسٹورنٹس بھی ہیں اور رومز بھی اویلیبل تھے کہ اگر آپ یہاں پہ سٹے کرنا چاہیں جیسے ٹوریسٹ پر آتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے جو ہیں وہ رومز بنائے ہوئے ہیں اور ہوتل ہیں لیکن آج جو ہے کیونکہ ہم آرننگ میں بھی آ گئے ہیں اور کچھ کرونا کی وجہ سے یہ چیزیں بند ہیں لیکن اگر کرونا نہ ہوتا کوویڈ نہ ہوتا تو یہ جو زو ہے یہ ہمیں کراؤڈڈ بھی زیادہ نظر آتا اور اس کے جو ریسٹورنٹ پرگرہ ہیں وہ بھی اوپن ہوتے تو جی یہ تھا ہمارا زو کا ٹریپ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو ہمارا امان کا زو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر